اسلام علیکم ناظرین آج ہم بنانے جا رہے ہیں سندھ کی مشہور داس مچھی جو آپ کو کوئی کوئی بھی نہیں آپ نے کبھی کھائی ہوگی یہ ایک الگ سٹائل کی مچھلی ہے اس میں جو انگریڈنس رلیں گے وہ اس میں ہم سب سے پہلے پیاس براؤن کریں گے پیاس کو اچھی طریقے سے گولڈن براؤن کرنا ہے اچھی طریقے سے پیاس کو گولڈن براؤن کر کے اس کے سٹیپس ہوتے ہیں اس میں پھر رلیں گے آلو تھوڑے موٹے کٹے ہوئے اس لائسنگ میں مچھلی ایک کلو کے تقریباً ایک کلو کے قریب ہے اور اس میں جو مسالے وغیرہ جو ڈالیں گے وہ اس میں ہیں کٹا اور دھنیا اور زیرہ ہے نمک ہے لار مرچ گرم مسالہ پھلدی اور املی اب اس کو یہ جو ہے یہ ساری سٹیپس ہیں اس کے یہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو ہم بتاتے جائیں گے کہ اسے کس طریقے سے بنانا ہے اب یہ یہاں پہ دیکھتے ہیں پیاس جو ہے وہ گولڈن براؤن ہو رہا ہے اس کو ہم نکال لیں گے سپرٹ کر لیں گے اس کو اچھی طریقے سے اس کو بلکل کڑک ٹیپ پہ جو ہوتا ہے وہ اس ٹیپ پہ ہونا چاہیے پیاس نرم نہیں ہونا چاہیے تاکہ یہ جو مسالہ ہم بنائیں گے وہ ایک دم بلکل صحیح بنی ہے صحیح طریقے سے بن جا ہے اور اب اس میں جو ہم نے ایک عدد پیاس رکھی ہوئی ہے وہ بھی اس میں ڈالیں گے اس کے بعد جو ہم ڈالیں گے اس کو اچھی طریقے سے آلو کو ہم آئل میں جو ہم نے فرائے کی تھی پیاس اسی میں ہم آلو کو اچھی طریقے سے سیٹ کر کے رکھیں گے سیٹ کریں گے اس کی تیہ لگائیں گے اچھی طریقے سے اس کی تیہ لگا کر پھر اس میں ہم مچھلی بھی ڈالیں گے جس طرح آلو کی لیئر بنائی تھی اسی مچھلی کی ہم لیئر بنائیں گے اور مچھلی کو بھی اچھی طریقے سے ایسا سیٹ کر کے رکھنا ہے اس کو اچھی طریقے سے سیٹ کر کے پھر اس کے اوپر پھر ہم پھر ہم ایک پیاس لیں گے اس کے وہ کٹ لیں گے موٹا موٹا اور اس کے جو پیسز ہیں وہ ڈالیں گے اس کے اوپر وہ بھی اچھے لگتے ہیں گھانے میں یہ سندھی داس مچھی ہے اس میں ایسے ٹلتے ہیں یہ ثابت بڑے بڑے چنگس اس کو جو ہے نا وہ پڑتے ہیں اس میں اس کے بعد اس کے بعد جو مسالے ہیں وہ ڈالیں گے اس میں ہیں دھنیا اور زیرہ اس کے اوپر ڈالیں گا اور اس میں نمک لار مرچ گرم مسالہ تھوڑا سا یہ سب مسالے ابھی تھوڑے تھوڑے ڈالیں گے اس میں ابھی جو ہم نے آپ کو بتایا تھا وہ سارے مسالے ہیں اس میں وہ ڈالیں گے اچھی طریقے سے اس میں ڈال کر املی کے علاوہ املی کا ہم ہم الگ سے پیسٹ بنانا ہے پھر اب اس کو ہم آگ پہ لگائیں گے گیس پہ رکھیں گے تھوڑا سا پانی تاکہ جو آلو ہے وہ اچھی طریقے سے تھوڑی سے گل جائیں ویسے اتنا زیادہ پانی نہیں ڈالنا تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے تاکہ وہ اس ٹیم میں پکے گی یہ آگ آپ دیکھیں اتنی ہوں نارملی ہے اتنی آنچ میں یہ جو ہے نا وہ پکنی چاہیے اس کو پھر ہم ڈکن دے دیں گے اور پھر جو ہے وہ پیاس جو ہم نے فرائے کی تھی اس کو ہم یہ اس طریقے سے پیاس ہونی چاہیے تاکہ کرسپی کرسپی نظر آئے وہ ہمیں کوٹنے میں اچھی طریقے سے مدد دیں گے اب اس کو ہم کوٹیں گے اچھی طریقے سے اس کو کوٹیں گے گرائنڈ نہیں کرنا گرائنڈ کریں گے تو آپ کا وہ جو پاوڈر بن جائتا ہے پھر وہ مزہ نہیں آتا اصل جو اتھینٹک جو ریسپی ہے اس میں ہم کوٹتے ہیں اس کو پیاس کو اچھی طریقے سے کوٹیں بلکل وہ کڑک ہوگی تو اچھی طریقے سے وہ کرسپی ہوگی نا تو اچھی طریقے پھر اس میں ایم ڈی میں پانی ڈال کے پھر اس کا پلپ جو ہے وہ بنانا ہے اس کا پلپ جو بنے گا اس میں سٹیم آ رہی ہے دیکھیں جو پانی ہم ڈالا تھا وہ سٹیم میں یہ سٹیم میں ہی اصل میں یہ پکتی ہے یہ فش اب یہ جو ہم نے پیاس جو ہے گولڈن براؤں وہ اس کو جو کوٹا تھا وہ ہے وہ اس میں ڈالیں گے ایم ڈی میں یہ دھنیا اور زیرہ والا پاورڈر یہ بھی کوٹا ہوا ہے وہ بھی ڈالیں گے اس میں نمک ڈال مرچ حلدی تھوڑی سی چینی بھی ڈالے گی اس میں تھوڑی بالکل آدھا چمچ جو ہے نا وہ چینی بھی ڈالے گی اور حلدی گرم مسالہ اس میں ابھی نہیں ڈالا ہم نے ہم نے ابھی گرم مسالہ اس میں نہیں ڈالا اب اس کو اس کا ہم بارک سا اچھا سا پیسٹ بنائیں گے اچھا سا اس کا پیسٹ بنائیں گے اچھا سا اس کو پیسٹ بنا کر اس کو پھر اس کو یہ مسالہ یہ دیکھیں یہ اتنا ٹیسٹی مسالہ یہ صرف اگر آپ صرف یہ روٹی کے ساتھ کھائیں گے صرف یہی مسالہ بنا کر تب بھی آپ کو بہت مچھلی وغیرہ کی کسی ضرورت ہی نہیں پڑے گی یہ اتنی اچھا مسالہ ہے یہ جو مسالہ ہے یہ ہم اس کے اوپر لگائیں گے اس کی بھی لیئر لگائیں گے یہ اوپر مچھلی کے اوپر یہ جو آلو لگائے تھے اور جو پیاس ہے اس کے اوپر سارا یہ مسالہ اس کو ہم اسی میں لگا دیں گے اس میں لگا کر پھر اس کو لاسٹ میں ہم اوپر گرم مسالہ ڈالیں گے اس کو اوپر رکھ کے پھر اس پہ ہم تھوڑا سا گرم مسالہ اس کے اوپر سپرٹ کریں گے پھر اس کو ہم دم پہ چھوڑ دیں گے تاکہ یہ جو آلو اور وہ اچھی طریقے سے گل جائیں سٹیم میں پک جائیں تو پھر یہ ہماری رڈی ہے آپ یہ ٹرائے ضرور کریں ہمارے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں یہ اتھینٹک جو سٹائل ہے یہ یونیک سٹائل آپ نے یہ یہ ریسپی تو آپ نے پورے یوٹیوب میں نہیں دیکھی ہوگی انشاءاللہ آپ کو ایک بار کھاؤگے تو آپ بار بار یہ بناوگے انشاءاللہ ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ